اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی آپ کا دوست تنویر لاہور سے ہیلو فرینڈز میری دعا ہے آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں اور خوشیاں باٹھتے رہیں جی جناب یہ زندگی بہت چھوٹی ہے تھوڑی سی زندگی ہے اسے نفرت میں نہ گزارے لیں جناب آج ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ کے لیے اور جتنی ویڈیوز میں نے آج تک بنائی ہیں جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں یہ ویڈیو ان سب ویڈیو سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو کیونکہ یہ آپ کے فائدے کی ہے آپ کے پرندوں کے فائدے کی بڑی زبردست ٹپ چھوٹی سی ٹپ بلکل جس میں آپ کی کوئی زیادہ محنت نہیں ہے بہت زیادہ کوئی آپ کا پیسہ نہیں لگنا لیکن سو علاج ہیں اس ایک ٹپ میں سو بیماریوں کے علاج بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر بیماری کا علاج ہے اس ایک ٹپ میں تو اس چیز کو ضرور فالو کیجئے گا میری نصیحت کو ضرور فالو کیجئے گا لیکن یہ میری نصیحت نہیں جناب جیسا کہ لوگ محبت کرتے ہیں ایک ویڈیو بنائی تھی یہ کہا تھا کہ یہ دیے سے دیا جلنا چاہیے تو وہ بات کلک کر گئی ہے اور بہت سے بھائی بہت سے لوگ فون کالز کرتے ہیں ویڈس اپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک ٹپ ہے جو آپ لوگوں تک پہنچائیں بڑی مہربانی ان لوگوں کی جو مجھ پر اعتبار کرتے ہیں ایسے ہی ایک بھائی توصیف احمد لاہور جی جناب لاہور یہ کسی سے کم نہیں ہے کہیں پیچھے نہیں ہے جناب تو توصیف احمد صاحب سلام ہے جی آپ کو آپ نے بہت اچھی بات بتائی توصیف احمد صاحب کا پیغام آپ تک پہنچانے دو برطن جنابات میں پکڑے ہیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ظاہر ہے ہم کبوتر پرور جو ہیں وہ ان برطنوں کا استعمال نہیں کرتے ایون کسی نے پیر بائی پیر رکھا واہو تب ورنہ تو ہم زیادہ تر لکڑی سوری مٹی کی کنڈی وغیرہ جو ہوتی ہے کنالی جس کو کہتے ہیں اور یا کوئی یہ ڈرنکر وغیرہ جو پلاسٹک کے ہوتے ہیں الومینیم کے ہوتے ہیں سلور کے جو بھی ہے ایسے برطن ہم استعمال کرتے ہیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی برطن استعمال کرتے ہیں پانی کا جو بھی برطن استعمال کرتے ہیں آپ نے وہ دو برطن استعمال کرنے ہیں ایک برطن استعمال نہیں کرنا ایک برطن استعمال نہیں کرنا دو برطن استعمال کرنے ہیں پانی کے لیے پرندوں کو پانی دینے کے لیے آپ نے ایک برطن کے بجائے دو برطن استعمال کرنے جی جناب اب کرنا کیا ہے دو برطنوں کا کرنا یہ ہے جناب ایک برطن میں آج آپ نے پانی ڈالا سارا دن پانی پڑا رہا دوسرے دن آپ جب آئے یہ برطن آپ نے اٹھا دینا ہے اب آپ نے اس برطن میں پانی ڈالا دوسرے برطن میں اور اس برطن کو آپ نے دھوپ میں رکھ دینا ہے اس کا پانی نکالنا ہے اس کو دھوپ میں رکھ دینا ہے اس برطن میں پانی ڈالا نیکس ڈے یہ برطن ہٹا دینا ہے اس برطن میں پانی ڈالنا ہے اور یہ برطن دھوپ میں رکھ دینا سر بہت افیکٹیو طریقہ ہے زہرباد ریشہ نزلہ زکام آنکھیں خراب گلے کا انفیکشن اور آنٹوں کا انفیکشن بہت سی بیماریاں اب اس میں لوجک کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں پانی کا برطن ہم استعمال کرتے ہیں آتے ہیں اس کو اچھی طرح ہاتھ سے ساف کیا پانی پھیکا پانی دوسرا ڈال دیا دیکھتے ہیں برطن ساف ہو گیا پانی ڈال دیتے ہیں لیکن جناب وائرس جو انفیکشن کرتے ہیں یہ ساف نہیں ہوتے ایون آپ اس کو سابون سے بھی دھولیں گے تب بھی یہ ساف نہیں ہوگا آپ سرف سے بھی دھولیں گے تو ساف نہیں ہوگا شاید ڈال سے دھویں تو کچھ بہتری آ جائے لیکن قدرت کا ایک انمول تحفہ ہمارے پاس دھوپ یہ وائرس مارتی ہے جب ایک برطن آپ کا سارا دن باہر دھوپ میں پڑا رہے گا کشک ہو جائے گا اچھے لئے اس میں کوئی وائرس زندہ نہیں رہے گا اس میں فنگس نہیں لگے گا جی جناب فنگس لگتا ہے کناروں پر خاص طور پر اور وہاں وائرس چھپ کر بیٹھ جاتا ہے وائرس ختم نہیں ہوتا اسی برطن سے جب تندرست کبوتر پانی پیتے ہیں وہ بھی انفیکٹیڈ ہو جاتے ہیں تو سر برطن چینج کرتے رہیں ایک دن ایک برطن استعمال کریں اس کو دھوپ میں رکھ دیں دوسرے دن دوسرا برطن استعمال کریں پھر یہ برطن لے آئیں صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک برطن کی جگہ دو برطن رکھنے ہیں سر آج ہی ایک ایکسٹرا جو برطن ہے پانی کا جو بھی چیز ہے کنالی ہے ایک اور پرچیز کر لیں اور دو برطنوں میں کبوتر کو پانی دیں ایک دن ایک میں ایک دن ایک میں سر بہت ساری دعائیں توصیف احمد صاحب کے لیے کہ انہوں نے اتنی خوبصورت بات شیئر کی اور بڑی کلک کی مجھے بڑے دل کو لگی اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اب آپ کا فرض ہے کہ اس بات کو میں اپنی باقی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نہیں کہتا لیکن اس ویڈیو کو ضرور آپ شیئر کیجئے تاکہ دیکھیں بھلا ہے ان پرندوں کا بھی بھلا ہے جو بیچارے تندرست ہوتے ہیں لیکن ہماری چھوٹی سی کتا ہی کی وجہ سے وہ انفیکٹیڈ ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو جناب بات پسند آئے تو بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں دعاوں کا بڑا میں بس سمجھ لیں لالچین سان ہوں اور ایک ہی بات ہے جناب کے کر بھلا سو ہو بھلا انت بھلے کا بھلا